تو دوستو یہ دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح میرے فارم کی اوپر کچھ نئے ریبٹس آئے ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بنیز ہیں اور ان بنیز کے ساتھ نیچے ان کے پیرنٹس بھی ہیں تو میں پہلے بنیز نکال کے تو اس کیج کے اندر شیفٹ کر لیتا ہوں آجو بھئی آجو ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں ابھی ہم ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ دیتے ہیں ادھر چلو 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 بھئی ماشاءاللہ دوستو یہ بہت ہی اچھی کالری کے بنیز آئے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کی پروپر ویڈیو آپ کو صبح بنا کے دکھاؤں گا کیونکہ ابھی تو اندھیرہ ہے تو دوستو بنیز تو میں نے اس کیج کے اندر چھوڑ دی ہیں اور اب میں اس کے اندر سے بریڈر نکال لیتا ہوں جو نیچے ہیں تو یہ ٹوکرییاں میں کیسے دونوں جوڑی ہوئی وہ یہ ایک رہتے ہیں یہ کہاں چھپا ہوا تھا چلو آجو آپ بھی ادھر آجو اپنے بہن بھائیوں کے پاس تو اب ہم میں یہ بھی نکال لیتا ہوں یہ ٹوکرییاں میں نے الگ کر لیا ہے تو اب میں اس کو اوپر سے اٹھا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ ہولینڈ لوب کا بریڈر پیر ہے تو میں اس کو ابھی نکال کے اس کے بنیز کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں آجو بھائی یار نہیں صرف فیمیل کو بنیز کے ساتھ چھوڑوں گا میل کو نہیں چھوڑوں گا تو میں ان میں سے پہلے فیمیل اور میل چیک کر لیتا ہوں تو یار یہ فیمیل ہے اور یہ اس کے کام چیک کریں ابھی میں اس کو نکال کے اس کے بنیز کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں ایسے تو یہ بھی اپنا نیا گھر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بنیز بھی اور فیمیل بھی وہ تو فوراں اندر چلے گی ہے چلو یار اب آپ ریسٹ کرو ٹھیک ہے تو صبح آپ سے ملتے ہیں اور میں اس میل کی بھی کئی جگہ بنا لیتا ہوں یار میں نے اس کیج کی پارٹیشن کر دی ہے اور اب میں اس میل کو وہی تو خود ہی نکلا ہے نیچے نہ چلا جائے نہیں گیا اب میں اس کے نچھوڑ دیتا ہوں چلو بھئی اب آپ کو یہ نیا گھر ہے تو اب میں آپ کو صبح ملتا ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تو یار جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میرے فارم کے اوپر الحمدللہ کچھ نیو ریبٹس آئے ہیں وہ تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یار یہ دیکھیں ان سب کو کتنی بوخ لگی ہوئی ہے یہ سب دیکھیں کیج کے پاس آئے ہوئے ہیں تو میں ان سب کو پہلے اپنے پیٹس کو میں ڈائیٹ دے دیتا ہوں اور انہوں نے دیکھیں اپنا پانی والا برتن بھی گرائیا ہوئے اور کھانے والا برتن بھی گرائیا ہوئے تو میں ان سب کو پہلے ڈائیٹ دے کے پھر میں آپ کو اپنے نیو ریبٹس دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی تو پچھلے بھی لوگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا یہ والا چوز ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو یہ کچھ کھا نہیں رہا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے کھانا کھلانا ہے کیسے نہیں کھلانا پانی تو یہ پی لیتا ہے وہ دیکھیں ابھی مو مار رہا ہے وہ اس کو میں اٹھا کے ادھر چھوڑتا ہوں وہ پھر بہر آ وہ دیکھیں چل کھالے بھائی وہ دیکھیں وہ مو مارنے لگتا ہے بچارہ یہ دیکھیں ایسے کر کے کچھ تھوڑا بہت وہ کھا رہا ہے چلو یار امید ہے کہ پالی جائے گا تو یار میں نے سب کو ڈائٹ دے دی ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کونسے ریپٹ لے کر آئے ہوں دو دن پہلے دوستو گروپ کے اندر ایک ایڈ لگتی ہے اور یار اس پیر کی اتنی اچھی کالٹی تھی کہ یار مجھے وہ پہلی نظر میں پیر پسند آگئے تو میں نے بھائی سے بات کی راول پنڈی کے بھائی ہیں حسن بھائی تو میں نے ان سے کونٹیکٹ کیا ان سے میں نے ریٹ وغیرہ پوچھا تو کافی مناصر پرائز میں وہ دے رہے تھے تو میں نے ان سے ریٹ ڈن کیا اور انہوں نے کر رات کو ہی لاہور والی گاڑی پہ رکھوا دیا تھا اور صبح فجر کے بعد سہری کے بعد جنی کے میں جا کر لے آئے تھا تو اب میں آپ کو وہ پیر دکھاتا ہوں تو یار صاحب سے پہلے میں آپ کو فیمل اور اس کے بنیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ ہولینڈ لوپ کی بریڈر فیمل ہے اور اس کے ساتھ اس کے پانچ بچے ہیں ایک دو تین چار اندر چلا گئے پانچ ماں وہ پیچھے ہے اور یہ دو دو بچے ہیں نا دوستو یہ ہیں تیڈی بیئر ڈوارف کے ہاں جی نیند آئی بھی آپ کو کچھ زیادہ ہی تھکے ہوئے ہوا اس طرح کہ یار یہ جو تیڈی بیئر ڈوارف کے دو بچے اس کے ساتھ آیا ان کی مدر نے ان کی کیر نہیں کی اور جن سے میں نے ہولینڈ لوپ کا پیر لیا انہوں نے وہ دونوں بچے اٹھا کہ تیڈی بیئر ڈوارف کے تو اس فیمل کی نیچے رہ دیئے تو انہوں نے جب مجھے ویڈیو سینڈ کی تو میں نے کہا کہ یار جو تیڈی بیئر ڈوارف کے بچے ہیں یہ بھی آپ نے ساتھی بیجنے ہیں کیونکہ یار میرے پاس تیڈی بیئر ڈوارف نہیں تھا تو یہ بھی قدرتی یہ پیر نکل آیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے فارم پر رکھیں گے تو یہ دیکھیں کیسے ریسٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ تیڈی بیئر ڈوارف ہے ای تنگ یہ فیمل ہے اور میل اندر ہوگا کدھر وہ دیکھیں وہ میل ہے تو یہ دوستو بیڈر فیمل ہے اور بنیز ہے اور اب میں آپ کو میل دکھاتا ہوں میل دوستو میں نے اس کیج میں چھوڑا ہے دوستو پہلے یہ کیج پورا تھا ان دونوں ریبٹس کے لیے لیکن اب میں نے اس میل کو بھی ظاہری بات کا کہیں چھوڑنا تھا تو میں نے اس کی پوٹیشن کر کے تو اس کو میں نے ادھر چھوڑ دیا ہے ہاں جی کیا آل ہے آپ کا کیسا گزر رہا ہے دن پہلا دن ہے آپ کا ادھر آؤ سامنے آؤ دھر ایسے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کتنا پنچ فیس ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ میرے ٹیم بھی ہے تو اس کو میں پیار کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ بھاگ نہیں رہا ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ آپ نے لازمی کہنا ہے کومنٹس میں اور ان کے جو بچے ہوں گے نا دوستو وہ ابھی میل فیمل کنفرم نہیں ہیں تو یہ جس بھائی کو چاہیے ہوں گی انشاءاللہ اس کو دیں گے کچھ ایک دو پیس اپنے فارم کے لیے میں رکھوں گا باقی دو تین پیس میں سیل کر دوں گا یار مجھے لگ رہا ہے جو میرے شاموز ہیں ان کو زکام ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کی مٹی جمعی ہوئے ہیں لیر نوز کے پاس یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ان کو زکام ہوا ہے تو میں ان کو میڈیسن دے دیتا ہوں میڈیسن آپ کو بھی بتاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں ان کے پورٹ کیسے فل ہو گئے اور کچھ ڈائیٹ ابھی ان کی پڑی بھی ہوئی ہے تو میڈیسن میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ نے کون سی اپنے شاموز کو یا اپنے برس کو میڈیسن دینی ہے جب ان کو زکام مجھے تو آپ نے کھا لیے کھانا ہاں کھا لیے تجار ان کے لیے میڈیسن تیار کر لیتے ہیں اور میڈیسن ہم ان کو ان کے پانی والے برتن میں دیں گے یہ میں نکال لیتا ہوں کافی گندہ ہوا گئے تو دوستو میں نے ان کے برتن میں پانی بھار لیا ہے اور دوستو یہ ہے نووی ڈیٹ سیرپ یہ دوستو آپ نے زکام کو لیے استعمال کرنا ہے میرے جب بھی ریبشت کو زکام ہوتا ہے تو میں یہ نووی ڈیٹ سیرپ استعمال کرتا ہوں اس سے جلدی آرام آ رہتا ہے تو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پانی والا برتن ہے یہ وان ایمیل کی سرینج ہے یہ بھار کے آپ نے دو ڈالنی ہے اس کے اندر اس طرح آپ نے ڈال دنی ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ نے دو بھار کے ڈالنی ہے اور مکس کر کے آپ نے اپنے برز کو دے دینا ہے تو دوستو دیکھیں میں نے ان کی پانی والی بوٹل لگا دی ہے اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بہت زبردست آتا ہے جو کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو یار آپ میرے کام چیک کریں اپنے نیو ریبیٹس دکھانے کے چکروں میں میں نے اپنے ان تینوں ریبیٹس کو ڈائٹ ہی نہیں دی جو کہ سب سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ ابھی میرا موہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہاں جی کیا ہوا پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ ہاں جی پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ سوری یار میں اپنے نئے ریبیٹس کے دھیان لگا تھا یہ دیکھیں یہ بہت ڈارپ ہو گئے میں ابھی آپ کو ڈائٹ دیتے تو نراز نہ ہو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یلو یار یلو کھالو سوری یار میں بھول گیا تھا انراز نہ اوٹی کے دوستی ہو جو پھر میرے ساتھ یلو کھالو میں باقی کو بھی دے لوں جن کو نہیں دیا تو یار ان کو میں نے ڈائٹ دے دی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا موہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں بھی دوبارہ ڈائٹ دے گا کیا ہے یار تم لوگوں کو ابھی تو میں نے آپ کو ڈائٹ دی ہے ماشالا پیٹ دیکھو پھٹنے والے ہو گئے ہیں تمہارے تو یار یہ تھوڑی سے ڈائٹ بچ گئی ہے یہ دیکھیں تو یہ میں نہیں کوئی دے دیتا ہوں چلو یہ کھاتے رہیں گے اب ساری رات جات تک رات کی ڈائٹ کا ٹائم نہیں ہوتا یلو بھئی کھالو اب کھالو کھالو تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو نیکس ویلوگ میں ملیں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ